موسیقی عبدالعلیم خان نیب ٹیم کو شواہد کے حوالے سے مطمئن نہ کر سکے محکمے میں پسند ناپسند کا تصور نہیں میگا کرپشن مقدمات کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے کوشاں ہیں ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم کا بیار وزیر بلدیات پنجاب علیم خان نے استفاہ وزیراعلا کو بھیجوا دیا قانونی راستہ اختیار کرنے کا اعلان مقدمات کا سامنا کروں گا عدالت سے انصاف ملے گا پی ٹی آئی رہنمہ پر امید کسی کو این آر او نہیں ملے گا اور یہ بات واضح ہو جانی چاہیے نہ ڈیل ہوگی نہ ڈیل ہوگی سب سن لیں کسی کو این آر او نہیں ملے گا کسی سے ڈیل ہوگی نہ ڈیل شہباز شریف اور نون لیگ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا بطور ڈھال استعمال بند کریں شہباز شریف چیئرمنشپ سے الگ ہوں مقدمات کا سامنا کریں وزیر اطلاع فواد چہدری کے مطالبات شہباز شریف صاحب نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمن بننے کے فوری بعد ناب کو طلب کیا دباؤ ڈالا گیا شہباز شریف اور پی ایم ایل این پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بدنوانی کے مقدمات کے خلاف ایک ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ شہباز شریف پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمن سے الہدہ ہو جائے علیم خان نے استیفہ رے کے ایک بہت شاندار روایت کا آغاز کیا ہے شفاف غیر جانب احتصاب ملک کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ہم اداروں کے پیچھے کھڑے ہیں البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ نہیں لگنا چاہیے کہ یہ کوئی بیلنسنگ ایکٹ ہو رہا ہے گرفتاری کے بعد علیم خان کا استیفہ شاندار روایت شفاف احتصاب کے لیے اداروں کے ساتھ ہیں لیکن معاملات کو بیلنس کرنے کا تاثر نہیں جانا چاہیے وزیراعظم کی زیر صدارت اشلاس کے بعد وزیر اطلاعات کا ویڈیو بیان نیب نے علیم خان کو مجرم ڈیکلیئر کیا نہ ہی ریفرنس دائر ہوا گرفتاری سے پہلے سپیکر پنجاب اسمبلی کو اعتماد میں لیا گیا تحریک انصاف کے رہنما باعزت بری ہو کر بہر آئیں گے فیاض الحسن چوہان کی دنیا نہیں اسے گفت کرو سینئر صبائی وزیر کی گرفتاری لاہور میں پی ٹی آئی قیادت کا اشلاس گورنر اور وزیراعظم پنجابی شریف قانونی اور سیاسی پہلوں پر غور جب سے وزیراعظم جب بھی بننا ہوتا ہے تو نیب کی طرف سے نوٹس آ جاتے ہیں پہلے بھی علیم خان کو نوٹس آیا کہ کہیں وہ ان کے جو وزیراعظم نہ بنجے اب پھر وزیراعظم بننے کی بات آئی تو پتہ چلا ہے کہ پھر کاروائی ہوئی ہے تحریک انصاف کے ممکنہ وزیراعظم کا پتہ صاف بڑا اہدہ ملنے کا چانس بنتے ہی گرفتاری ہو گئی دلال چوہدری کا تنس ایل این جی اسکینڈل کی تحقیقات میں پیش رفت نیب راول پنڈی آفیس نے شاہد خاکان عباسی کو طلب کر لیا سابق وزیراعظم کی آٹھ فروری کو پیشی نواز شریف کا پنجاب انسٹیکیوٹ آف کارڈیالوجی جانے سے انکار فوری جیل بھیجوانے پر اسرار پنجاب حکومت کا سابق وزیراعظم کو سرویسز ہسپتال میں ہی رکھنے کا فیصلہ شریف فیملی معاملے پر سیاست نہ کرے ترجمان وزیراعظم پنجاب شہباز گل کا بیان مریض کو ایسے اسپتال منتقل کرنے کی کیا منطق جہاں اس کے مرض کا علاج ہی میسر نہیں مریم اورنگزیب کا سوال اہل خانہ سے ریپوشت چھپا کر پنجاب حکومت نے سیاست کی نواز شریف کو ذہنی عذیر سے دوچار کیا جا رہا ہے لیگی رہنما کا رد عمل نواز شریف کی طبی بنیادوں پر درخواست زمانت پر سمات بارہ فروری تک ملتوی سابق وزیراعظم کی میریکل رپورٹس اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع عدالت کا نیب کو جواب جمع کرانے کا حکم میں قوم کو بتاؤں گا یہ ڈیل یا ڈھیل یا ڈھکا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا یہ پیکج کا ہے بندے کا پیکج ہے پورے خاندان کا پیکج ہے یا نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں جو لٹا ہوا خزانہ عمران خان کو ملا اس میں گجائش نہیں ہے غریبوں کے لیے کوئی سہولتیں دینے کی شباز شریف اپنی بات کرے گا پانچ منٹ بعد میں عدب اور اترام سے اسی سپیکر میں آکے اسی ڈسک لڑائی تو اس کالے کیمروں کی ہے ڈھیل ڈھیل یا ڈھکا ایک بندہ یا فیملی پیکج کیا حقیقت کیا فسانہ آٹھ پروری کو سب کچھ بتاؤں گا شیخ رشید کا اعلان لڑائی کالے کیمروں کی ہے رانہ سنا یا ساد رفیق کو پی اے سی کا رکن بنانے پر اعتراض نہیں عوام کو ریلیف دینا فی الحال ممکن نہیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا وزیر ریلوے کی گزشتہ بیان پر معافی قوم مجھے معاف کرے میں سچا آدمی ہوں جھوٹ بولنے کا تصور نہیں کر سکتا آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا معافی کریں معافی معاف کر دیں مجھے ایکانومس سارے آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے کہ ورڈ بینک اسلامیک بینک اے بی پی پھر سب کے دروازے کھل جائیں گے بلاول دل کا جانی ہو گیا پھر بلاول انس نے معافی مانگ لی آر بچہ ہے بس ختم ہوگی بات اس نے پہلے دیکھیں اس نے گندی زبان میرے خلاف استعمال کی میں نے فیصلہ باد میں ایسا بیان دینا تھا کہ یہ یارہ کروڑ کی ریٹنگ بیس کروڑ پر پچھلی جانی تھی شیخ رشید کو بلاول سے محبت ہو گئی دل کا جانی بنا لیا بچہ ہے معافی مانگ لی میں نے معاف کر دیا ورنہ ایسا بیان دیتا کہ دنیا ہل جاتی شیخ صاحب کی میٹھی میٹھی بولی عمران خان سن لیں مرضی کا نقاب نہیں لگانے دیں گے آئین کی پامالی حکومت کا وطیرہ جھوٹے بادوں اور عوام دشمن پولیسیز کا آپریشن کرتے رہیں گے بلاول بھٹو کی للکار میگا مانی لانڈرنگ سکینڈل سندھ کے ساتھ میں حکموں کے آفیسرز کی جے آئی ٹی کے روبرو پیشی مختلف سوالات اومی گروپ کو رقم دینے کے حوالے سے بھی تفتیش تحریکے لبیک نے دھرنے میں نفرت کو ہوا دی سولہ کروڑ انتادرس لاکھ سے زائد کی عملہ کو نقصان پہنچایا معاشی سرگرمیاں روکی ریاست بنیاد حقوق کے تحفظ میں ناکام رہی اداروں کے پاس حکمت عملی نہیں تھی سپریم کورٹ کا ویب سائٹ پر فیصلہ جاری الیکشن کمیشن کو کاروائی کا حکم سانحہ ساہیوال کی تحقیقات انتاد دہشتگردی عدالت سے چھے ملزمان کا پندرہ روزہ جسمانی ریمان منظور پولس کے حوالے نوے قومی مالیاتی کمیشن کا پہلا اجلا صوبائی وزرائے خزانہ کی بریفنگ مکمل صوبوں اور وفاق کے درمیان حل طلب امور پر بات چیت اتھارمی ترمیم کو رول بیک کرنے کی کوئی پولیسی نہیں اصد عمر کا بیان سندھ نے گوڈز پر جی ایسٹی وسوری کا اختیار مانگ لیا اجلاس میں تمام اشروعز اٹھائے وزیر خزانہ نے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرا دی وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو حکومت پنجاب کا لون مارک اپ سپورٹ پرگرام شروع کرنے کا فیصلہ کریڈٹ گارنٹی کی منظوری بینک سے کرزوں پر ساڑھے تین فیصد مارک اپ سرکار برداشت کرے گی وزیر سنت میاں اسلام اکبال کی گفتگو کرک میں علمناک سانحہ پشاور سے ڈی آئی خان جانے والی مسافر وین ڈبل کیبن سے ٹکرا گئی آگ لگنے سے چودہ افراد جانبہاک کئی لاشیں ناقابل شناف چار زخمی ہسپتال منتقل علی رضا عابدی کو گینگ بور کارندوں کے ذریعے قتل کرائے جانے کا انکشاف حساس ادارے نے سابق ایم این اے کی ٹاگٹ کلنگ میں ملوث دو ملزم گرفتار کر لیے کراسی کے علاقے لیاقت آباد میں شادی کی تقریب کے دوران اندھا دھند ہوای فائرنگ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے پر پولیس کا ایکشن دلہا گرفتار اسلام آباد و لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں وقفے وقفے سے بارش کئی مقامات پر جالہ باری خیبر پختونخواہ کشمیر اور کلکت پلتستان میں بادل برسنے کا امکان مالاہ علاقوں میں پہاڑوں پر برفاری کا سلسلہ جاری جرابل پنڈی میں بارش ڈیسٹرک ہیڈکوارٹرز ہسپتال کی چھت ٹپکنے لگی ہر طرف ٹھسلن مریضوں اور لواہقین کا چلنا مشکل ڈاکٹرز ہاسٹل تالاب بن گیا روپے کی قدر میں پچیس فیصد کمی گزشتہ مالی سال کرزوں میں بارہ سو عرب روپے کا اضافہ مالیاتی خسارہ پانچ سال کی بلند ترین سطح پر آپریشن رد الفساد سیکیورٹی فورسز کی جنوبی وزیرستان کی تحصیل برمل میں کارروائی دہشتگردوں کے ٹھکانے سے بھاری اسلحہ بارود برامد راکٹ لانچر اور ہلکی مشین گانڈز بھی شامل مہتے کشمیریوں پر بھارتی بربریت جاری کابس پورسز کی پلواما میں گھر گھر تلاشی ایک اور نوجوان شہید لال چوک کی جانب مارچ کرنے پر یاسین ملک اور دیگر رہنما زیرہ راست انتخابات میں روسی مداخلت کی باتیں خطرناک یک طرفہ تحقیقات نقصانتے ٹرامپ کا اپوزیشن کو مزاہمت کے بجائے مفاہمت کی سیاست کا مشورہ میکسیکن بارڈر پر دیوار ضرور بنے گی اسٹیٹ آف دی یونین خطاب اسی ماہ کیم جانگون سے ملاقات کا بھی اعلان طالبان سے مذاکرات میں کامیابی کا دعویٰ افغانستان سے فوج کم کرنے کا وعدہ دنیا کی کوئی طاقت امیقہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی آمیقی صدر نے ایرانی قیادت کو ڈکٹیٹر قرار دے دیا ریاستی دہشت کردی کا الزام چین کے ساتھ نئے تجارتی موہدے پر غور مشکل ویزا پالیسی سماجی محول پر تحفظات جان کے بھی خدشات غیر ملکی طلبہ کی امریکہ آمد میں کمی بیالیس ارب ڈالرز کا نقصار دلفساد کامیابی سے جاری ہے اور اسی تسلسل میں سیکیورٹی فورسز نے جنوبی وزیرستان کی تحصیر برمل کے گاؤں میں ایک آپریشن کیا ہے اس آپریشن میں دہشت گردوں کے ٹھکانے سے اسلحہ اور بارود برامت ہوا آئی ایس پی آر کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے برامت اسلحے میں راکٹ لانچر مشین گانز اور گولیاں بھی شامل ہیں ملک پھر میں آپریشن رد الفساد کامیابی سے جاری اسی سسلے میں جنوبی وزیرستان کی تحصیر برمل کے گاؤں منرہ میں آپریشن کرتے ہوئے دہشت گردوں کے ٹھکانے سے اسلحہ اور بارود برامت کر لیا گیا ہے سیاسی میدان کی طرف آتے ہیں وزیر اطلاعات فواج چہدری کہتے ہیں سب سن لیں کسی کو این آر او نہیں ملے گا کسی سے ڈیل ہوگی نہ ڈیل شہباز شریف اور مسلم لیگ نون پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بطور ڈھال استعمال کرنا بند کر دیں ویڈیو بیان میں وزیر اطلاعات نے اپوزیشن لیڈر سے پی اے سی کی چیئرمنشپ سے الگ ہونے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ مقدمات کا سامنا کریں یہ کہنا کہ کسی کو این آر او مل جائے گا یہ ناممکن ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں وزیر اعظم عمران خان کی حکومت میں کسی کو این آر او نہیں ملے گا اور یہ بات واضح ہو جانی چاہیے نہ ڈیل ہوگی نہ ڈیل ہوگی یہ جو مقدمات ہیں ان کو قطع انجام تک انشاءاللہ ہم پہنچائیں گے جو پی اے سی میں شہباز شریف کا کردار ہے اس کے اوپر شدید تشویش کا اظہار کیا شہباز شریف صاحب نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمن بننے کے فوری بعد جس طریقے سے نیاب کو طلب کیا ان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا اس سے یہ بات واضح ہے کہ شہباز شریف اور پی اے میل این پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بدنوانی کے مقدمات کے خلاف ایک ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اور یہ بات ناقابل قبول ہے کہ اب ساد رفیق کو کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آ جائیں تاکہ ان کو بھی یہ ڈھال میسر آسکے تو اس سے تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بدنوانی کے خلاف مقدمات میں ایک ڈھال کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے علیم خان نے اسطیفہ رے کے ایک بہت شاندار روایت کا آغاز کیا ہے یہی سوچ ہم سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف کی بھی ہونی چاہیے اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ شہباز شریف پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیرمن سے الہدہ ہو جائیں اور بدنوانی کے مقدمات کا سامنا کریں شفاف غیر جانب احتساب ملک کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ہم اداروں کے پیچھے کھڑے ہیں البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ نہیں لگنا چاہیے کہ یہ کوئی بیلنسنگ ایکٹ ہو رہا ہے اور اس میں لوگوں کو نظر آنا چاہیے کہ انصاف ہو رہا ہے سینئر وزیر پنجاب عبدالعلیم خان کو نیب لاہور نے آمدن سے زائد اساسے بنانے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے کل پندرہ روزہ جسمانی ریمان کے لیے احتساب عدالت میں انہیں پیش کیا جائے گا علیم خان گرفتاری کے بعد اہدے سے مصطفی ہو گئے آمدن سے زائد اساسے اور آفشور کمپنیوں کی تحقیقات نیب لاہور نے پنجاب کے سینئر وزیر عبدالعلیم خان کو گرفتار کر لیا پی ٹی آئی رہنما کو پوچھ گچھ کے لیے نیب لاہور آفیس بلایا گیا تھا علیم خان پر ریکارڈ میں مبینہ رد و بدل کا بھی الزام جسمانی ریمانڈ کے لیے احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا بی جی نیب لاہور نے اپنے بیان میں کہا کہ علیم خان کو شواہد کے حوالے سے مطمئن نہ کرنے پر گرفتار کیا گیا نیب میں پسند ناپسند کا تصور نہیں عبدالعلیم خان کا گرفتاری کے بعد طبی معاینہ کیا گیا ڈاکٹرز نے انہیں صحت مند قرار دے دیا میڈیکل رپورٹ ڈی جی نیب کو پیش کر دی گئی جس کے بعد علیم خان کو شہباز شریف والے سیل میں منتقل کر دیا گیا علیم خان گرفتاری کے بعد سینئر وزیر پنجاب کے عہدے سے مستعفی ہو گئے نیب آفیس میں سادہ کاغذ پر لکھے گئے اسدیفے میں علیم خان نے وزیراعلا پنجاب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ گرفتاری کے بعد وہ اخلاقی طور پر وزارت رکھنے کے اہل نہیں ہیں اپنے خلاف کیس کا عدالت میں سامنا کریں گے امید ہے انہیں انصاف ملے گا وزیراعظم عمران خان نے علیم خان کے وزارت سے فوری اسدیفے کے اقدام کو سراحا وزیراعظم نے وزراک و معاملے پر غیر ضروری بیانبازی سے بھی روک دیا ہے دوسری طرف علیم خان کے ترجمان نے وضاحت کی ہے کہ نیب کی نشان دہی کردہ ارازی اور کمپنی اے اینڈ اے دو ہزار چھے میں فروخت کر دی گئی تھی علیم خان کا نام پاناما لیکس میں شامل نہیں ترجمان کے مطابق آف شور کمپنیوں کا ریکارڈ بیرون ملک ہوتا ہے ریکارڈ ٹیمپرنگ کیسے ہو سکتی ہے ادھر سابق وزیراعظم میاں نواز شریف ڈٹ گئے ہیں وہ کیسے بتا رہے ہیں ارسلان رفیق بھٹی سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کا لہور کے سرویسز ہسپتال میں علاج جاری میڈیکل بورڈ اور محکمہ داخلہ نے سابق وزیراعظم کو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی منتقل کرنے کا فیصلہ کیا لیکن نواز شریف نے پی آئی سی جانے سے انکار کر دیا سابق وزیراعظم کا کہنا تھا کہ پہلے بھی تین میڈیکل بورڈ معینہ کر چکے ہیں خانہ بدوشی مناسب نہیں انہیں جیل واپس بھیجوایا جائے مریم نواز والد کے لیے دوپہر کا کھانا لے کر سرویسز ہسپتال پہنچی مریم نواز بھی والد کو پی آئی سی منتقل ہونے کے لیے مناتی رہی لیکن میاں نواز شریف واپس جیل جانے پر بزید رہے توجمان وزیراعظم پنجاب ڈاکٹر شہباز گل کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف نے سارا دن پی آئی سی منتقل نہ ہونے کی زد لگائی رکھی جس کے بعد فیصلہ ہوا کہ سابق وزیراعظم کو سرویسز ہسپتال میں ہی رکھا جائے گا شریف فیملی سے بھی درخواست ہے کہ وہ اس اشیو پر سیاست نہ کریں جو ڈاکٹرز ہیں پی آئی سی سے وہ آ کے سرویسز ہسپتال میں ان کا معاینہ کریں گے آنے والے دنوں میں اگر ڈاکٹرز کو لگا تو وہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہماری حکومت مانے گی تو ہماری گزارش ہے شریف فیملی سے اللہ میاں دعا بھی ہے کہ اللہ میاں میاں صاحب کو سید دے اور ان سے گزارش ہے کہ وہ اس طرح کی سیاست نہ چمکائیں اس معاملے کے اوپر میاں نواز شریف کی پی آئی سی ممکنہ منتقلی کے لیے پروٹوکول اور سیکیورٹی بھی سارا دن انتظار میں رہی آج سارا دن تقرار اور اسرار میں ہی گزر گیا میاں نواز شریف جیل جانے پر قائم رہے جبکہ میڈیکل بورٹ کا اسرار تھا کہ وہ پنجاب انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی چلے جائیں اور اپنا علاج کروائیں کیمرامین اکرام شاہ کے ساتھ اور سلام رفیق بھٹی دنیا نیوز لاہور دنیا نیوز